نمسکار سفاقت ہے آپ کا زی بزنس میں میں ہوں دیپک ڈوبھال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ کیا ہماری ڈیلی کی ڈائٹ میں وہ نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں خاص طور سے وہ کون سے ویٹیمنز اور منیلز ہیں جن سے ہماری باڈی کے لیے جو بہت ضروری ہیں اور جن کی کمی ہمارے لیے گھا تک ثابت ہو سکتی ہے آج ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے دل کے لیے جو ویٹیمنز کی آوشکتہ ہے ہارٹ کے لیے اس پر بھی ہوگی ایک خاص نظر لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے کھانا اچھا کھاتے ہیں سمجھ پر کھاتے ہیں لیکن کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ یہ کھان پان چریر پر نہیں لگ رہا یعنی ہماری باڈی کو ضروری نیوٹریئنٹس نہیں مل پا رہا ہے آنکھوں مسلز اور ہڈیوں کا کمزور ہونا پیٹ ساف نہیں ہونا جیسی ایسی تمام سمسیائیں ہیں جن کی آم طور پر بیماری میں تو گنتی نہیں ہوتی لیکن لمبے سمجھ تک سمسیہ اگر بنی رہے تو اسے حد پر بھاری بڑھ سکتی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ ہماری ڈائیٹ کیسی ہونی چاہیے ان میں کیا کیا نیوٹریئنٹس ہونی چاہیے ایسے میں سب سے پہلے ہم ویٹامین ڈ کی بات کرتے ہیں یہ ہماری سہت کے لیے بے حد ضروری ہے اس کی کمی سے ہڈیاں تو کمزور ڈائیبیٹیز، ہارٹ اٹائک، سٹروک کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے ایک سال سے ساٹھ سال تک کی ویکتی کو روزانہ قریب 600 IU ویٹامین ڈ لینا چاہیے جاننا ضروری ہے کہ ویٹامین ڈ کی ادھکتہ کڈنی پر اثر ڈال سکتی ہے انڈے کا پیلا حصہ، مچھلی اور دھوپ اس کی مکھیا سترود ہے ویٹامین بی کی بات کرے تو باڈی کے میٹابولزم کو ٹھیک رکھنے نئی رکت کوشکاؤں کا نرمان کرنے اور ہیلدی برین کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس کی کمی بیری بیری، اینیمیا کا کارنٹ بن سکتی ہے خاص کر ہماری باڈی میں ویٹامین بی سکس، بی نائن، بی ٹویل کمپلیکس کی اہم بھومی کا ہوتی ہے ویٹامین بی سکس جہاں باڈی میں ہیموگلوبین بناتا ہے وہی ویٹامین بی نائن ہمارے ہارٹ، توجہ، بالو اور آنکھوں کو ہیلدی رکھتا ہے جبکہ ویٹامین بی ٹویل کی کمی سے آر بی سی کم بننے لگتا ہے ویٹامین بی کے لیے دودھ، دہی، پنیر، میٹ کا سیون پائدے مند ہوتا ہے اب کیلشیوم کی بات کرتے ہیں اس کی کمی ماس پیشیوں، ہڈیوں کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو پرابہت کر سکتا ہے اس کے علاوہ کبز، گیس اور پیٹ درد، ناکھوں ٹوٹنے کی وجہ کیلشیوم کی کمی ہو سکتی ہے ایسے میں 19 سال سے 50 سال تک کی وقتی کو روزانہ کم سے کم 1000 میلیگرام کیلشن ضرور لینا چاہیے اس کے لیے اپنے کھان پان میں دودھ، دہی اور پنیر، پالک، بروکلی، بھنڈی اور بینز کو شامل کرنا چاہیے میگنیشیوم کی بات کریں تو خاص کر یہ ہیلدی برین، بلڈ شگر اور ہارٹ ڈیزیز جیسی کچھ گمبیر بیماریوں کو کم کرنے میں کارگر ہوتا ہے وہی اس کی کمی سے سٹریس، ڈپریشن اور انگزائیٹی کے ساتھ ساتھ بونز اور مسلز کی سمجھیاں دیکھی گئی ہیں ایسے میں ایک ویس کے لیے روزانہ ساڑھے 300 سے 400 میلیگرام میگنیشیوم لینا ضروری ہے وہی ڈائیٹ میں اگر کیلا، پالک، میتھی، سرسوں کو شامل کرتے ہیں تو اس سے میگنیشیوم کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے وہی پوٹیشیوم ہارٹ بیٹ اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی مسلز اور ماس پیشیوں کے لیے بھی پوٹیشیوم ضروری تطوہ ہے لیکن اس کی ادھیکتہ ہائپرکیلیمیا کی وجہ بن سکتی ہے اس روگ میں کڈنی ٹھیک سے کام نہیں کرتی ایسے میں باڈی میں نیوٹرینز تو ضروری ہے لیکن دھیان رہے کہ کسی بھی ویٹامین اور مندلز کی کمی یا ادھیکتہ ہمیں بیمار کر سکتی ہے اس لئے ڈائیٹ ہمیشہ بیلنسڈ ہونی چاہیے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اوورال ہمارے شریر کے لیے ویٹامینز کی کیا ضرورت ہے کتنی اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ریپورٹ کے مادیم سے بھی آپ نے دیکھا لیکن آج ہم چرچہ خاص طور سے ہارٹ ہیلتھ کی کر رہے ہیں کیونکہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی ویٹامینز کی آوشتہ ہے وہ کون کون سے ویٹامینز ہیں جن سے آپ کا ہارٹ ہیلتھی رہ سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے کارڈیو ایسکولر ڈیزیزز لگاتار بڑھ رہی ہیں آپ کو ہارٹ سے جڑی ہوئی جو ہیلتھ ہے اس پر بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے اس کے لیے خاص میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انراغ مہروترا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جانے مانے کارڈیلوجسٹ ہیں بہت بہت سفاگت ہے ڈاکٹر مہروترا آپ کا ہمارے شوپر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سفاتی مہشپری جانی مانی فیزیشن ہیں بہت بہت سفاگت ہے ڈاکٹر مہشپری آپ کا اور ہمارے ساتھ ہے سانچی نائک جانی مانی نیوٹریشنسٹ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے سانچی ہمارے شوپر میں ڈاکٹر مہروترا آپ سے چڑیشا کی شروعات کر رہا ہوں سب پہلے ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے وہ کونسی ایسی نیوٹریانٹ ڈیفیشنسیز ہیں جو ہمارے ہارٹ کو ایک ڈینزل زون میں لے جا سکتی ہیں ہمارے 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 ہی کنسی ڈیفیشن سوٹرز گنار ہمارے 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 کے لیے ہے اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنی جی راتی ہے اس میں اس کے بعد باقی چیزیں بھی آتی ہیں اب ڈائیٹ میں کیوں ہمیں پریشانی ہم کام ہے کونسا وٹائمین کا ملے گا کیلشم کیوں نہیں ہے ڈیٹری کیوں کام ہے اس کا کارا ہے ہمارا لائفسٹائل اگر آپ دیکھیں تو most of the time we work in air conditioning environment ہمارا دھوٹ سے رشتہ ٹوٹ گیا پانی ہم پیتے ہیں most of the time it is mineral water it is not a mineral water جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں کتنا ہمارا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ کتنا یہ سالی چیزیں ہوتا ہے اور اس جبی ہے ہوتا ہے ہیں کٹ لے چیزیں ہوتا ہے ثلاث؟ چیز رہ جہ مع staying assisting ۔ ۔ ۔ مجھے دریم کہ مجھے خورتش کردیہ دیڑوں مجھے مرمی چندک ہے جو ان کا فیش میں بھی اب ان کے ساتھ پرابیلی ہے ان کا پرشانی دور کی مرمی is مائیر ہے جو آج کا بھی ہے اب برکار بھائی کیا ہے کہ بھی تمام شریکسی مجھے والین جنگ کی مجھے ایسا ہے۔ ہے تو وہ اس کا سب پورے شریف بھی پڑتا ہے ہارڈ بھی بشیش طور پر کون سے عدیتر جو شریف افیکٹ ہے ہارڈ بھی افیکٹ ہے لیکن خاص طور پر ہارڈ کے لیے کہا جاتا ہے بیون ہوتا ہے تو اس کی کمی سے ہوتا ہے جو بی سکس ہے بی نائنے بی ٹویل صرف جو بھی بیٹریسی ہیں چاہیے ہم سب پڑتا ہی جو ساری چیزوں میں ہونے چاہیے ہم سب پھولا جو ہماری ہیلتھ ہے اس کے لیے اگر کوئی چیز ضروری ہے تو سوابھاویک روپ سے اس کا اثر آپ کو انتطور اگتبہ آپ کے ہارٹ پر بھی ملے گا ڈاکٹر سواتی میں جیسے مگنیزیم کے بارے میں پڑھ رہا تھا مگنیزیم کا کوئی ڈریکٹ رول تو نہیں ہے ہارٹ سے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انفلمیشن سے لے کر ڈپریشن سے لے کر مائگرین سے لے کر ان میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے مگنیز کا رول اور اس طرح سے یہ آپ کے ہارٹ کے لیے ایک ایسا ایکو سسٹم تیار کرتا ہے کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہونے کے خطرے کم ہو جاتے ہیں ڈریکٹ رول نہیں ہے لیکن ویٹامنز شاید یہی کہ آپ کے ہارٹ کے لیے ایک بہتر ماحول بنانے میں ان کی بھومی کا اہم دیکھیں دیپک جی جتنے بھی ہم ویٹامنز اور ویٹامنز کرتے ہیں یہ ایسے سوکش میں تطویہ ہیں جو کہ ہمارے خانفان سے شریر کے اندر جاتے ہیں جو کہ اگر ہم ہیڈے کی آج بات کر رہے تو ہیڈے کی جو رکھ کی دھمنیاں ہیں ماس پیشیاں ہیں جو ہیڈے کا اپنا الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کے سچارو کام کے لیے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کچھ ویٹامنز اور منرلز ایسے ہیں جو کہ ہمارے شریر کے الگ الگوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری جنرل ویل بین کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں ہر چیز کے لیے ان کی ضرورت ہوتے ہیں اب اگر ہم اپنی ڈائیٹ میں ان چیزوں کو کم لیں گے یا ہماری ڈائیٹ میں ایسی چیزیں زیادہ ہیں جو کہ وہ تیجنا زیادہ پیدا کرتے ہیں تو ایسی ستی میں دھیرے دھیرے اس کا برا اثر ہمارے جو ہردے ہیں اس کے اوپر بھی پڑے گا اور جو دوسرے اورگنز ہیں ان کے اوپر بھی ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہم جب ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں خاص طور سے ہردے کی اگر بات کریں تو ہم ڈیش ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسی ڈائیٹ ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھل، سبجی، ہول گرینز یہ چیزیں زیادہ لینے کی ضرورت ہیں آپ کو ڈیری پرودکس لینے تو آپ لو فیٹ ڈیری پرودکس لیجے آپ مچھلی ہیں، انڈے ہیں ان سب چیزوں کا سیفت کریں اگر آپ مساہری ہے تو ساتھ ہی آپ ایسی چیزوں کو کم لیجے جن میں کی شگر بہت زیادہ ہوتی ہے جن میں بہت زیادہ ہوتا ہے جن میں ٹرانس یا سیچوریٹڈ ساتھ تو ہمیں کچھ چیزوں کا چین کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنے پاس سے باہر کرنا ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں اگر ہمیں کی بیلنس ڈائیٹ یہ سرے کی ڈیش ڈائیٹ لیتے ہیں خاص طور سے سالٹ کا بھی دھیان رتنا ہے کہ نمک ہمیں کم ماترہ میں لینا ہے تو ہمارے کو اس سر کیا فائدہ ہوگا ایک بلٹریٹ کی سامنیائیں کم ہوں گی موٹا پا کم ہوگا جو خون کے دھمنیوں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ دھکا جمنے لگ جاتا ہے یا جیسے ہم ایتھرو سیورسز بولتے ہیں وہ سنبھاونایں کم ہو جائیں گی ہارٹ اٹیک ہونے کی سنبھاونایں ہارٹ پیلئر ہونے کی یہ سب چیزیں کی جو ایک رسک ہوتا ہے یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات اس لیے بولی کیونکہ کئی لوگ ڈائیٹ چھوڑ کے ڈریکٹ سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں اور جو ایک اوور آل جو ہمیں ڈائیٹ ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر نربھرتا جو ہے وہ سپلیمنٹس پر ہو جاتی ہے اور کئی بار وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور خاص طور سے بنا ڈاکٹری سلا کے تو وہ گھا تک بھی ہو سکتا ہے اس لیے ڈائیٹ بہت امپورٹنٹ سانچی اوور آل ہارٹ ہیلتھ کے لیے ڈائیٹ کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں نے کافی جگیا ساہ بھی بڑھ رہی ہیں جانکاری بھی لوگ جھٹا رہے ہیں اور کئی اچھی ریسرچز بھی آ چکی ہیں لیکن ڈائیٹ چھوڑ کر یہ جو سپلیمنٹس پر نربھرتا ہو جاتی ہے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جیسے آپ نے already mention کیا ہے کہ excess dosage جب ہوتا ہے سپلیمنٹس کا then it is harmful تو اس کے لیے آپ کو ایک professional کی سلا کے انسار آپ ٹیسٹ کروائیے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کے numbers دیکھئے کہ آپ lack کر رہے ہیں کسی میں deficiency ہے آپ کو تب ہی آپ کو دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی پہلے آپ کا لائف سٹائل اور آپ کا ڈائیٹ کریکٹ کیا جاتا ہے professionals کے تروں اور اس کے بعد ہی آپ کو جو ڈائیٹ کے تروں نہیں مل رہے ہیں اور بہت زیادہ اگر ڈیفیشنس ہے تو آپ سپلیمنٹ لے سکتے ہیں وہ بھی under guidance جیسے آپ نے mention کیا ہے کیونکہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی کا vitamin d3 بہت زیادہ لوگ ہو جاتا ہے and it becomes very difficult کہ آپ کو کھانے کی تروں کیونکہ بہت زیادہ دیفکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نونویج نہیں کھاتے اور نونویج کے تروں ہی آپ کو ویٹیمین دی ملتا ہے ویٹیمین سورسز میں اتنا زیادہ ویٹیمین دی ہو یا ویٹیمین بی ٹویل جو ہے آج کل نہیں ملتا ہے تو تب ہی آپ کو سپورٹ لینا پڑتا ہے سپلیمنٹ کا بڈ انڈر گائیدنس اس کے علاوہ جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں ویٹیمینز کی منیرلز کی تو ان کا سب بہت زیادہ you know role play کرتا ہے یہ ہمارے ہارٹ ہیلدھ میں بیکاس we are talking about ویٹیمینز منیرلز and anti-oxidants جو ہمارے ویژیٹیابل سے ہمارے فروڈ سے ہمارے ڈائیٹ سے ہمارے لیگیوم سیریلز اچھے گرینز سے سوش سارا آتا ہے یا نون ویڈیٹریان سے پروٹین اور آپ کا کاربز وغیرہ ہوتا ہے اس میں ہائی انٹی اوکسیڈنس بھی ہوتے ہیں ویٹیمنز مینروز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے باڈی میں جو اوکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے ہمارے باڈی کا اس کو فلش آؤٹ کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے آپ کا سارا فنکشنگ جو ہے باڈی کا بیدر ایس ہارٹ فنکشنگ سب کچھ اچھے سے کام کرتا ہے اگر آپ میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہو آپ کا ڈائیٹ سہی ہو یہ سب بیٹیمنز کی ضرورت بہت ہوتی ہے ایک نارمل فنکشنگ کی لئے باڈی کی تو اس کے لئے بولا جاتا ہے کہ بیٹیمنز سارے چیک میں ہونے چاہیے سارے فری ریڈکل نکلنے چاہیے جو ہمارے فنکشنگ ہے باڈی کا سیلیولر فنکشنگ ہو گیا یا آپ کا میٹیبولیزم ہو گیا جو انفلمیشن ہو جاتی ہے باڈی میں گلت کھانے کھانے سے لائف سٹیل کے وجہ سے سٹریس کے وجہ سے آپ کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے کورٹیسول بڑھ جاتا ہے اس سب کو بھی آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لئے ان ویٹیمنز اور میریلز کی بہت ضرورت ہوتی تو ویٹیمنز اور آپ کی ہارٹ ہیلتھ اور اوورال ہیلتھ پر آج ہم کر رہے ہیں بات ڈاکٹر مہروترا ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ ویٹیمن ڈی سے ریلیٹڈ بھی کہی جاتی ہے کہ ویٹیمن ڈی کی اگر کمی ہے اور ان فیکٹ میں ویٹیمن ڈی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل آپ رینڈم لی اگر آپ ٹیسٹ کریں اور خاص طور سے جو کامکاجی لوگ ہیں تو ہمارے ہی آفس پہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب چیکنگ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کا ویٹیمن ڈی کم آیا اور بڑا عام ہو گیا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ پھر بات آتی ہے کہ آپ اس کا بلڈ پریشر سے بھی ریلیٹڈ ہے اس کا آپ کے ہارٹ ہیلت سے بھی ریلیٹڈ ہے تو تھوڑا سا بتائیں سر کہ ویٹیمن ڈی اور آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کا ہارٹ یہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے ویٹیمن ڈی کی کمی آج کل میں بہت زیادہ دیکھی جارہی ہے تو ہم لوگ عدیتر دوپ میں ہم بہت سمجھا پاتے ہیں جو ہم پانی لیتے ہیں اس کا بھی اس سر ریلیشن ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو کمی پیدا کر رہی ہیں اب اس کا اثر پورے شریف پہ ہوتا ہے ہاں پہ بھی ہوتا ہے باقی شریف پہ ہوتا ہے لیکن دیز آر در ڈیویشنسی کنڈیشن یہ ٹیٹمنٹ یہ نہیں کہ آپ کو لے نہیں لینا ہے اگر آپ کو پریشانی ہے تب ہی اس کو لینا ہے تیسٹ کرا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سوچ لیویر ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ لینے سے بھی نفسان ہوتا ہے جتنے بھی فیٹ سولیبل ویٹامین سے ویٹامین اے ہی ہے ویٹامین دی ہے اگر آپ کو زیادہ لینے تو ای جتے بھی خ lots ویٹامین ڈیوشن ویٹامین ویٹامین سے کو آپ کو دیکھنا ہوگا جتنے وٹسولیبل ویٹیامین سے ویٹامین بی ماضی طرح کیٹا سے اسے نہedar پڑتا ہے ہی کا حetr اکال ہی دیتا اور اکمیلیٹ verg corri تدور شریف میں تو ویٹامین دی کا اس کے لئے کام ہوتا ہے اس میں کیلشم کا پوٹیشم کا سوڈیم کا اور اس چیز کو لینا ہے اور اس چیز کو ہائپر ہو کیا جائے فرش ویٹیبلز ویٹیبلز ویٹری بھی ہوتی ہے فش زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ اس طرح کے فریش چیزیں لیتے ہیں اس طرح لیتے ہیں انفیکٹ ہیلپس جو ہماری تریڈیشن انڈین ڈائیٹ ہے اس میں کچھ چیزوں کو اگر شوڑ دیا جائے کہ جیسے جو تلے ہوئی چیزیں اس طرح کی ہیں باقی انڈین ڈائیٹ is very healthy اگر آپ دال کھاتے ہیں سبزیے کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں روٹی کم بھی لے سکتے ہیں اور یہ باقی جتنی بھی سیزن کے ساتھ جو ہماری ڈائیٹ میں چین جاتا ہے جو تریڈیشن ہماری فیملیز میں ہوتا ہے اس سیزن میں لکھانا ہے that is definitely healthy اور بہت دکھر پھر وہی سبزیشن نالیس کی آرکت ہے اس کی جاتا ہے آئیروید is a thing which teach about the health we know these things all these things we have to reimplement that we have to reimplement بالکل یعنی کہ یہ ہمارا جو تریڈیشنل جو نالیس سسٹم ہے ہمارا health کو لے کر اس میں ساری چیزیں ہیں اور وہ lifestyle کے بارے میں زیادہ focusd ہیں اس میں کوئی ایسا کوئی دوان کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا لیکن جو lifestyle ہے کہ اس طرح سے آپ کو پرکرتی کے ساتھ رہنا ہے یہ کیسے آتم ساتھ کرنا ہے اس کا بہت اچھے سا اس کا ذکر ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اپنے صرف گھر کے کھانے سے ہی بہت ساری چیزوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر سفاتی یہ blood pressure پر میں اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ ہم نے بہت سارے shows بھی کیے ہیں اور ہر تیسرا چوتھا ہندوستانی جو ہے وہ blood pressure کا شکار ہے اور آنے والے سمعے میں blood pressure کے مریضوں کی سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے ایسے میں جو vitamins ہیں ان کا ایک صحیح انوپات ہونا ہمارے blood pressure کے لیے کتنا important ہوگا بلکل دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ہماری جو health ہے اکثر ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی بیٹری اگر اچھا دکھ رہا ہے یا ہشت پوشت دکھ رہا ہے تو شاید اس کو کوئی deficiencies نہیں ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا مت ہے اکثر ہم جب blood test کراتے تو ہم دیکھتے کہ کبھی B12 deficient ہے کبھی D deficient ہے کبھی ڈیفیشنسی نکل رہی ہے تو یہ کئی ساری ایسی ڈیفیشنسیز ہیں جو کہ اگر ہم کھانا بیلنس نہیں کھاتے تو دیرے دیرے ہمارے شریر میں گھر کرنے لگتی ہے اور کیونکہ ڈیفیشنسیز بہت بھیاپک طور سے ساف طور سے ایسے کوئی symptoms نہیں دیتی ہے کئی بار کہ ہمیں اس کی طرف شک ہو یا ہمیں لگے کہ کوئی ہمیں تکلیف یا پریشانی ہے اور اس لئے ٹیسٹ کرانے کے بعد ہی زیادہ تر ہمیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے لیکن یہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اور ڈیفیشنسیز ہونے کی وجہ سے ترہ ترہ کے symptoms سامنے آتے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈائیبٹیز بہت جلدی ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر کی پرابلم ہے یا ہماری خون کے دھمیوں میں دیرے دیرے جو ہے اندر ایتروسکلوروسس ہو رہا ہے یعنی کہ وہ سکوڑ رہے ہیں ان کے اندر جماع ہو رہا ہے تو یہ جو سبھی پریشانیاں یہ ڈیفیشنسیز کے کارن بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک پرکرسر بھی ہوتا ہے کئی بار کیونکہ یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کی وجہ سے شریر اتنا اچھا کام نہیں کر پاتا ہے اور آپ ساتھ میں کوئی smoking شروع کر لیتے ہیں یا آپ کسی ایسے باتورن میں ہیں جہاں آپ جیسے آج کل ہم لوگ پلوشن میں ہیں اتنے زیادہ یا آپ لائف سٹیل جو ہے اور زیادہ بگڑ رہا ہے تو وہ سب چیزیں پھر ایڈ آن ہونے لگتی ہے ایک کے اوپر ایک اور دھیرے دھیرے آپ کی جو رس فیکٹرز ہیں وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ سمبھاونا ہے آپ کی اور بڑھنے لگ جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی اور خاص طور سے دیکھیں اگر ہم بھارت کی ہی بات کرے تو بھارت میں آئرین ڈیفیشنسی جو ہے وہ بہت زیادہ بہت لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہیموگلوپن سہی نہیں ہے یا آئرین باڈی میں لیول میں سہی نہیں ہے اور یہ بھی ہارٹ کے اوپر دھیرے دھیرے اثر ڈالتا ہے وہیں لوگ کالشیم یعنی کہ اچھے سے دودھ وغیرہ نہیں پیتے ہیں یا پولٹری اچھے سے نہیں لے رہے ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو اب دیکھتے ہیں ترہ ترہ کی ڈائٹس آگئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ دودھ بلکل چھوڑ دو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز آپ کو بلکل ہی نہیں لینی ہے تو ان چیزوں کی بجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ پرابلم ہے لوگ کیونکہ ایک گھارہ بنا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کو بلکل ڈائٹ سے گائب کر دیتے ہیں یہ ہمیں زیادہ نقصان دیتا ہے کی وجہ ہم جو لوگ ہماری چیزیں آ رہی ہیں یا جو ہماری موسمی چیزیں آ رہی ہیں اگر ہم سچ میں ان کو اپنی ڈائٹ میں انٹیوٹ کریں تو ہمیں کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں باہر سے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے بہت امپورٹن بات بولی یہ آپ نے بہت امپورٹن بولی لیکن اگر دیفیشنسیز ہیں تو ان چیزوں کو لیجئے لیکن لیتے مت رہیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم سن سن کے لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ بہت امپورٹن بات آپ نے بولی کہ جیسے ہی آپ ویٹیمنٹ کا یا سپلیمنٹ کا نام لیں گے تو ہمیشہ جو option آتا ہے وہ over the counter اس کا ایک سپلیمنٹ لینے کی بات آتی ہے food پر, ڈائیٹ پر لوگ دھیان زیادہ دیتے نہیں سانچی food is the best source of the nutrients your heart needs یہی ہے بات آپ کو pills لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو over the counter جا کر الگ الگ گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے food میں وہ سب کچھ ہے antioxidants آپ نے بات کری چاہے کوئی بھی essential nutrients ہیں آپ کا کھانا سب کچھ دے دے گا definitely lifestyle اور food ہی آپ کو disease لاتا ہے یا آپ کی metabolism کو down کرتا ہے تو وہی food آپ کو heal بھی کرتا ہے کیونکہ 80% آپ کا food ہی ہے جو آپ کی body کو چڑھاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا physical activity ہے وہ سب ہے تو obviously food heals بھلے ہو آپ کے herbs ہو kitchen میں جیسے آپ کا ginger ہو گیا turmeric ہو گیا یہ سب اتنے amazing ہوتے ہیں کہ ہم پلز وغیرہ جو بھی لیتے ہیں اس کو inflammation down کرنے کے لیے لیتے ہیں اگر ہم وہی anti-inflammatory shots لیں گے جو ہمارے کچھن میں ہیں tulsi ہے آپ کا clove ہے آپ کا cinnamon ہے جو ڈائیبیٹیز کے لیے use کرتے ہیں garlic ہے جو آپ کا blood pressure down کرنے کے لیے use کرتے ہیں ہم لوگ جنجر turmeric یہ سارا جو آپ کا کھان پین ہے جو ہم literally as a medicine use کرتے ہیں ڈائیرویدہ میں یہ سب چیزوں کو تو یہ کھانا definitely آپ کو heal کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ fiber rich کھانا کھا رہے ہو بہت سارے vegetables کھا رہے ہو اور fruits کھا رہے ہو تو as it is آپ کو vitamins اور minerals مل رہے ہیں جو آپ کے body functioning میں help کرے گا آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ کا protein intake صحیح ہے آپ اچھے سی تھالی کھا رہے ہو جہاں پہ سب کچھ تھالی میں ہے جیسے آپ کا protein ہو گیا enough active carbs ہو گیا جیسے آپ starchy food نہیں کھا رہے ہو جیسے آپ صرف روٹی اور یہ breads وغیرہ زیادہ نہیں کھا رہے ہو آپ سارے grain cereals ہو گیا pulses ہو گیا آپ کے راج ماں چھولے یہ سب کچھ اگر آپ کھا رہے ہو جو high ہوتا ہے protein میں اور fiber میں تو definitely آپ کی health صحیح رہے گی absolutely yeah so inflammation بھی آپ کا گھٹا رہے گا apart from that تھوڑا بہت 20% آپ کو physical activity بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کیا ہو جاتا ہے lifestyle کے وجہ سے ہمارے کام کے وجہ سے personal life کے وجہ سے اور even کھانے کے وجہ سے metabolism کے وجہ سے stress level بہت بڑھ جاتا ہے body کا تو وہ stress level گھٹانا بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت important بات جو لاسٹ میں بولی physical activity وہ بہت important ہے آپ کیا لے رہے ہیں heart health کے لیے وہ important تو ہے ہی لیکن جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ڈھنک سے absorb ہو consume ہو آپ کی body میں اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اچھے سے exercise بھی کریں آپ کا metabolism اچھا رہے تاکہ جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں اس کے اچھے گھنکاری چیزیں آپ کے شریر میں اسی انپاعت میں جائیں اور اس کے لیے exercise بہت important بہت بہت ڈاکٹر سواتھی مہنشری thank you so much میم سانچی نائک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار